ملت پا کے علاقے آزم چوک میں سسورالیو نے پیٹرل چھڑک کر بہو کو زندہ جلا دیا 33 سالہ نصرین کو تشویش ناک حالت میں ہسپتال آیا گیا مگر جامبر نہ ہو سکی 33 سالہ نصرین کی تین ماہ قبل شہزاد سے شادی ہوئی گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا نصرین کو اس کے خامد شہزاد دیور اور ساس نیاغ لگائی پولیس نے مقدمہ درج کر کے مقتولہ کے شوہر کو گرفتار کر لیا میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کے سیئے اور بازوں میں مسلسل درد ہے عوام نواز شریف کی جل سہتیابی کے لیے خصوصی دعا کرے مرگم نواز کا کوٹ لکمت جیل میں والد سے ملاقات کے بعد ٹویٹ ملاقات کا شیڈیول تبدیل مولانا فضل الرحمن آج کی بجائے بیس مارچ کو نواز شریف سے ملاقات کریں گے مریم نواز کی ذاتی موالج کی حمرہ اپنے والد سے جیل میں ملاقات میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کو انجائنا کی تکلیف ہوئی ہے وزیر اطلاعات ازاد کشمیر مشتاق منحاز کی گفتگو وزیر اعلیٰ وزرار اور ارکان اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ وزیراعظم کارکان پر بلعموم اور وزیر اعلیٰ بزدار پر بلخصوص مایوسی کا اظہار عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کیلئے وسائل نہیں کی ملک میں خوشحالی ہوتی تو یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا بلکی منظوری سے دلشکستہ ہو گیا امران خان کا ٹویٹ وزیراعظم کا ٹویٹ آنے پر وزرار کی کلابازیاں تنخواہوں میں اضافہ پہلے درست پھر غلط قرار سوات چودری کی تنخواہوں میں اضافہ کی پہلی حمایت پھر مخالفت خود کو نوازنے کے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا سمزام بخاری کی بھی تیسری وضاحت پہلے خوش وزیراعظم کے بیان پر نافش بولے کوئی یوٹن نہیں لیا تنخواہیں بڑھانے کا مخالف ہوں وزیر کھیل کی بی انٹری کہا جو الیکشن پر کروڑوں خرچ کر سکتے ہیں ان کی تنخواہیں بڑھانے کی ضرورت نہیں اور چودری کا اضافہ تنخواہ نہ لینے کا اعلان ڈپٹی سپیکر ڈٹ گئے تنخواہوں میں اضافہ خوش آئند قرار وزیراعظم نے گورنر پنجاب کو تنخواہوں میں اضافے کی سمری پر دستخط کرنے سے روک دیا وزیراعظم کا پوری زندگی کے لیے گھر دینے کا فیصلہ مناسب نہیں لائف ٹائم مرات کا دورانیاں زیادہ سے زیادہ تین ماہ کرنے کی تجویز وزیراعظم پنجاب کا بل دوبارہ ایوان میں لانے کی ہدایت گورنر پنجاب توادری سرور کا سمری پر دستخط نہ کرنے کا فیصلہ دستخط وزیراعظم کی مرضی سے مشروط کر دیگے عوامی رد عمل کا آرڈ یوٹن پولیسی وزیراعظم پنجاب کی مرات کا بل سے نکالنے کا فیصلہ مرات کو قانونی طریقے سے نئی ترمیم کے ذریعے نکالا جائے گا حکومتی سطح پر مرات بل سے نکالے پر اتفاق تنخواہیں بڑھانے پر صوبائی وزیراعظم قانون نے وزیراعظم پنجاب کو بریفنگ دی وزیراعظم نے رہائی سے متعلق نکات کو سراہا حکومت اور اپوزیشن نے وزیراعظم کی تنخواہوں میں اضافے کی حمایت کی اخراجات میں اضافے سے متعلق آگاہ کیا گیا تنخواہوں کے معاملے پر اندرونی کہانی لاہور نیوز پر تنخواہوں کے معاملے پر وزیراعظم پنجاب نے بھی مایوسی کا اظہار کیا تنخواہیں دوسرے صوبے سے کم تھی خیبر وقتون کا اسمبلی کے ارکان کے برابر کر دے اپوزیشن کے بل کو حکومت نے ٹیک آور کیا ترجمان پنجاب حکومت سے حباظ گل کی پریس کانفرنس خزانہ خالی موجود اور صابی کرکان کے پھر بھی بارے نیارے تبدیلی سرکار کا صابی کرکان اسمبلی کو تحفہ تاہیات مفت علاج کی سہولت دے دی انڈور اور آف ڈور کا استحقاق قانونی قرار عوامی نمائندے مالا مال سرکانی ملازمین بے حال بزدار سرکار کی دوہری پولیسی سے سرکانی ملازمین کو جھٹکے سیکٹیریٹ ملازمین کے آلاؤنسز کاٹ لیے گئے بجٹ بنانے والے محکمہ خزانہ کی کمپوزرز کا بجٹ بھی کم کر دیا گیا کئی سالوں سے ملنے والے آلاؤنسز خاتم ہونے پر ملازمین میں تشویش کی لہر پنجاب اسمبلی نے ایاب پاک آثورٹی بل کر سرطرائے سے منظور کر لیا پوزیشن کے تمام اعتراضات مسترد لیگ ارکان کا ایوان سے ووک آؤٹ گورنر پنجاب کو آثورٹی کا چیئرمن بنانے کی بھی مخالفت نون لیگ نے بل کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا احلان کر دیا وزیراعظم بہدانی طرز عمل سے صوبے کو کنٹرول کر رہے ہیں گورنر نئے اختیارات وزیراعلا سے بھی زیادہ ہیں کیا وزیراعلا صوبے کو نہیں چلا سکتے رینوان نون لیگ ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو گولی لیپٹوپر صفائی کمپنی میں کرپچنہ ہونے کا حکومت نے خود اعتراف کیا زندگی اور موت کی کشمکش میں مریض کی جان بچانا سب سے اہم ہے ایمبولنسز ٹرافک جیم میں فسی رہتی ہیں مریض بروقت ہسپتال نہیں پہنچ باتے ایمرجنسی میں ایمبولنس کو میٹرو ٹریک کا استعمال کرنے کی اجازت دی جائے تبدیلی سرکار نے بروکریسی کو امتحان میں ڈال دیا چیئرمن پی اچ اے کا کمیشنر کو مراسلہ لیپٹوپ سکیم میں بدنوانی کا معاملہ اسمبلی میں جمع کرائی ریپورٹ پر پنجاب حکومت کی دوسرے روز بھی وضاحت شہباز شریف کو کلین چٹ نہیں دی محکمے کا کام تحقیقات کرنا نہیں ہے سکیم میں کرپشن ہوئی ہے اب نیپ کا کام ہے کہ بدنوانی کو سامنے لائے صوبائی وزیر راجہ یاسی رمائیوں اور درجمان وزیراعلا کی پریس کون پریں کلین اینڈ گرین محیم جاری شہر کو سرسبز کرنے کا عظم صوبائی وزیر اطلاعات نے جیلانی پاک میں پودا لگایا گزشتہ حکومت نے شہر کو کنکریٹ کا جنگل بنا دیا ہمی سے سرسبز بنائیں گے سمسام بخائی کی گفتگو بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں سالانہ جاپ فیر دنیا میڈیا گروپ سمیت تیس سے زائد کمپنیز نے سٹرالز لگائے طلبہ کی بھرپور معاملت اور رہنمائی طلبہ نے جاپ فیر کو خوش آئند قرار دے دیا دارالشفقت میں بچوں کے لیے پودلی تماشا اور میجک شو بچوں نے بھی میجک شو میں خوب کرتب دکھائے ڈی سی لہور کی بطول میمانے خصوصی شرکت بولی دارالشفقت میں موجود بچے پوری قوم کے بچے ہیں کلین اینڈ گرین محیم کا بھی پیغام پندرہ مارچ عالمی یوم سارفین پاکستان سمیت دنیا بھر میں عالمی یوم سارفین آج بنایا جائے گا ملک بھر میں سارفین کے حقوق کے حوالے سے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا مختلف سرکاری اور نیم سرکاری تنظیمیں اس سلسلہ میں تقریب مناکت کریں گی اور شرکہ سارفین کے حقوق پر روشنی ڈالیں گے جذبات کو رنگوں میں ڈھالنے کا فن ہیریٹیج میوزیم میں فن مسوری کی نمائش آرٹسٹ اجاز انور کے پچاس سے زائد نمونے نمائش کے لیے پیش مہاشرتی مسائل کی اکاسی کرتی شاندار پینٹنگز کو حاضرین نے خوبصراہا اور بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں چار روزہ بیسٹیول میوزک پرفارمس پر حاضرین جھوم اٹھے فیشن شو میتالبہ کے ریم پر جلوے